وشنگٹن سندر نے جب رچل ویندرا کو آؤٹ کیا اور روحی شرما کی اوپر کیمرہ آیا وہ مسکراہت کے ساتھ بھاگ رہے تھے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ انہیں اپنی سیلیکشن پر بہت خوشی ہوئی کیونکہ ایک دم عجیب لگا کہ جب آپ کے پاس ایشون ہے تو آپ وشنگٹن سندر کے ساتھ آ رہے ہیں مگر آپ دیکھئے کہ دس کی دس وکیٹس آف سپینر سے لینکل تقریباً ایک سو بائس تیس رنز دی ہیں دونوں آف سپینر نے اور دس کھلاڑی آؤٹ کی ہیں اور ایک لمحے ٹائم پریڈ کے بعد شاید ایسا ہوا ہے کہ بھومرا کے کھاتے میں وکیٹس نہیں آئی ہے اور اگین دو فیفٹی ضرور جڑی ہیں کونوائے بہت زبردست کھلے ہیں رچن جو ہیں وہ بہت اچھا کھلے ہیں بٹ کل ملاکہ ان کی بولنگ انڈیا کی زبردست رہی ہے اور آپ سیم دیکھئے پاکستان کا بھی جو انگلن کا میچ وہ بھی دیکھئے لگ بگ اتنے ہی سکور پاکستان نے کرنے دی ہیں پاکستان نے بھی سارے سپینرز نے وکیٹس لی ہیں کل ملاکہ ساجد اور نومان دونوں کی وکیٹس اس طرح ہوں گے ادھر بھی دیکھ لیں دونوں سپینر جو ہیں وہ ہیں سمپل فارمولا ہے یہ فارمولا ایسیا کو شاید انڈیا نے دیا یا شاید سل لنکا نے بھی دیا وہ بھی سپین ٹریک بناتے ہیں اور فسا دیتے ہیں جتنی مرضی بلی ٹیم آئے پاکستان بھی یہ سوچ رہا ہوگا ہے یا دو برسوں سے ہم کی بھول میں رہے ہیں اب دیکھیں انڈیا کی اگزیمپلز ہم اکثر دیتے رہیں گے جب ان کے پاس کوئی بلی ٹیم آتی ہے سپینرز بناتے ہیں اور کام صدق کر دیتے ہیں اگرچہ ایک وکیٹ ان کی اپنی بھی گری ہے اور کل ملاکہ ایک ٹھیک ہے میں مجھے لگتا ہے کہ 259 کو بہت زیادہ رنس نہیں ہیں نیوزیلینڈ کے ایک طرف سے لگ رہا تھا کہ زیادہ رن ہوں گے مگر جو جلدی ارلی وکیٹس لین وشنگٹن نے فلپس کو بھی ٹائم لی بھیجا مچل کو بھیجا اور وہ جو ایک سپیل تھا چھوٹا سا وہ بیچ والا وہ بڑا زبردست رہا ہے اور ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ 259 کے اوپر نیوزیلینڈ کو گھر بھیجنا انڈیا کی یہ دے رہا ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جس طرح بیٹنگ کر رہی ہے اور فرس ڈے جو ٹیس میچ کا ہوتا ہے کیونکہ یہ راول پنڈی کتاب کی فیچ نہیں جہاں پہ بال اوپر ہی نیوٹ رہا وہاں پہ جو انگلن نے رنس کی ہے وہ بھی مناسب ہیں بہت کم نہیں ہیں بہت زیادہ بھی نہیں ہیں مگر یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ فرس ڈے کے اندر ان کا آل اوٹ ہونا اور اس رنس کے اوپر ہونا انڈیا کی شاید برطری بتا رہا ہے اور اگین اب دیکھنا ہے کہ انڈیا کل اپنا آگاز کیسے کرتا ہے بہت اپنی پچھ کے اندر وہ اچھا کھیلتے ہیں اور سینٹینر ان کے ایک سپینر ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اچھے سپینر ہیں ان کو میں نے بہت بار دیکھا ہے وہ بڑی زبردست قسم کی بولنگ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لیفٹ ٹرم سپینر کے اندر ان کا اپنا ایک خاص مقام ہے بہت ہی زہین وہ سپینر ہے تو ان کا دیکھنا کہ انڈین بیٹرز کے خلاب وہ بولنگ کیسے کرتے ہیں بہت آج کا پہلا روس مجھے ذاتوں پر لگتا ہے کہ شاید انڈیا کے نام ہے مگر رنس کم نہیں ہے نیوزیلینڈ کو لے کے میں شاید کسی غلط فہمی بھی تھا مجھے لگتا ہے کہ نیوزیلینڈ انڈیا کے اندر بہت اچھا نہیں کھیلے گا ارچہ یہ پہلا دے بہت اچھا کھیلا بھی نہیں ہے مگر جتنا کھیل ہے وہ بھی میں نہیں کر رہا تھا کہ انڈیا کے سامنے اتنا اچھا رزیس کر پائیں گے نیوزیلینڈ ایک بڑی ڈسٹیپلن ٹیم ہے اور بڑے اس طرح سے ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر آکے وہ گھبراتے ہیں اسی وقت یہی بجائے نہیں ایک لمبے ٹائم پیر کے بعد پچھلا ٹیسٹ میچ جو جیتے تھے وہ پہلا ان کا ٹیسٹ میچ تھا تو نیوزیلینڈ انڈیا کے اندر ریڈ بال کرکٹ کے اندر بہت ہی کمزور کھیلتی آئی ہے مگر پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی جو فرز ڈے ہے قدر بہتر بیٹنگ ہوئی ہے بٹ ڈے ضرور انڈیا کے نام رہا ہے مگر کونوے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آئی پیل سے لگتار وہ انڈیا کے اندر کھیل رہے ہیں خاص کر بھومرا کو جس طرح سے انہوں نے کھیلا تھا شاید ایک کور میں گیرا رن بھی ہوئے تھے بھومرا کوس میں تو وہ ایک خاص کمال ہے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ لگتے ہیں باقی بیٹرز کے نسبت دیور کونوے وہ ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں شاید وہ انڈیا کنڈیشن کے اندر خود کو بہت اچھا جس کرتے ہیں اب باقی ٹیموں کے خلاف دیکھیں ان کے رنز اس طرح سے نہیں ہوتے مگر انڈیا کے خلاف انڈیا کے اندر باقی بیٹس من کے نسبت بہتر کھیلتے ہیں اگرچہ جوئر روٹ نے بڑی زبردست بیٹنگ کی تھی جب انڈیا خلاف آئے تھے پہلے میچ میں شاید سو کیا تھا پر مجھے لگتا ہے کہ اوورسیز پلیئرز میں وہ بڑا اچھا کھیلتے ہیں یہاں پر اب ٹیسٹ کرکٹ کی اگر اعتبار سے ہم بات کر رہے ہوں سیم آگے سے رچن رویندرہ ہیں وہ بھی زبردست پہلے میچ میں بھی ٹھیک تھا انہوں نے بیٹنگ کی اس میں بھی شاید انہوں نے سکسٹی فائیو رن کی ہیں تو یہ دو بلے باز ہیں جو پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی انڈیا کو تنگ کیا دوسرے میں بھی جو رزیسنس آئی وہ انہی کی طرف سے آئی تھی اور اگر اکاش دیپ جو ہیں ان کو تھوڑی زیادہ اکانومی کے ساتھ رنز ہو گئے سکس پائنٹ ایٹ کی اکانومی سے مگر ایک چیز میں سوچ رہا تھا کہ سراج کو ڈراب کیا ایک طرح سے مدد کاش دیپ جو ہیں ان کی جاگہ پر کھیلے ہیں سراج ٹیسٹ پوائنٹ ویو سے ایک چیز ہے جو میں ہم اپنے کھلاری کے بارے بھی کہتے ہیں جیسے ہم آمیر جمال کو ٹیسٹ میں ڈال رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آمیر جمال کو پاکستان کے اندر ٹیسٹ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے شاید ان کو آپ سینہ کنٹری میں جہاں پر بھی ہو وہ وہاں پر کھلا سکتے ہیں یہاں پر بھی کچھ ایسے سراج سینہ کنٹری کے اندر اچھی بولنگ کریں گے جیسے بومبرا کو لے کر بیسی سائے نے یہ رکھا تھا کہ شروع کے محبت پندرہ سولہ میچے سے پہلے میں نے دیکھا تھا میں یہ ایکزیک نہیں پتا پر اتھے اور ٹین میچے ہیں کہ انہوں نے سارے سینہ کنٹری میں کھلے تھے جیسے بومبرا نے اس کے بعد یہ دوزاد چوبیس دوزاد تیسے سائے جس میں وہ اپنے دیس کے اندر ٹیسٹ میچز کھیل رہے ہیں درمائز وہ سینہ کنٹری میں کھیلتے تھے کیونکہ شروعات میں فاس بولر کو سینہ کنٹری میں میچز کا موقع ملتا ہے تو وہ کافی بہتر بولنگ کر پاتے ہیں سیم مجھے لگتا ہے کہ سراج کو اسٹریلیا میں دیکھیں وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر بہتر بولر بولر ہیں بلکہ میکل سرمان بٹساق کے ساتھ یہی دسکس کر رہا تھا وہ بھی کہتا ہے کہ شامی ان کا بہت تگڑا بولر ہے بہت چانس وہ اس میں نہیں کھیل رہے ہیں شاید بڑک واسکل سیریز میں کھیلے بہت مجھے وہ بہت پساند ہے وہ سین پوزشن جتنی زبردست وہ رکھتے ہیں بھومرہ بھی ان کے زبردست بولر ہیں بہتر بولر ہیں ان کے ونڈے پرسپیکٹیو میں بھی دیکھیں تو وہ زبردست بولر ہیں مینز کے انڈیا کے نمبر ون یا نمبر ٹو بولر ابھی سیریز میں نہیں کھیل رہے ہیں بکاوز آف اس فٹنس پرابلم یا جو بھی آپ سمجھ لیجئے مگر ایک چھوٹا سا لوپول شاید بہاں پیارا کے ایک آشتیب کھیل رہے ہیں ان سے پلے سراج کھیلے ہیں ان کے بھی کچھ خاص بولنگ نہیں رہی ہے بٹسپین اٹیک تھا اور دونوں اپسپینر نے ساری وکٹس نے یہ دس کی دس سات اور تین وشنگٹن سندر کا میں حیران تھا جب میں نے سونا من کا یا وشنگٹن سندر کو جب کل گوتم نے گوتم گمبیر نے پریس کم پس میں کامل یا ان کو کھلائیں گے جبکہ اشوان تو ہے مگر صاف نظر آیا کہ یہ فیصلہ بلکل زبردست تھا وشنگٹن سندر نے جس طرح کی بولنگ کی ہے وہ بہت کمال مجھے لگ رہا تھا سالے تین سو رنز ہو سکتے ہیں بیچ کا سپین ہوا ان کا جب پر دو تین وکٹس اوپر نیچے گری ہیں وہاں سے بسیکلی انڈیا واپس آیا ایک طرح سے ایک طرح سے واپس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ رنز نظر آ رہے تھے کہ سالے تین سو ہو سکتا ہے نیوزرین سالے تین سو رنز ضرور کر پائے گا مگر مجھنگٹن سندر ایک جی بھی ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ ایشون کو کھیلی جا رہے تھے لمبے ٹائم پر سے کھیل رہے ہیں ان کو ریڈ کیا ہوتا ہے ایک نیا بولر آتا ہے خاص کا ریڈ بول میں آپ اس کو کھیل رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا ڈیفرنٹ ضرور لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کھیلنے میں سمجھنے میں مشکل رہتی خاص کا جو ریچن کولوں نے بال ڈالیا ہے وہ مجھے لگتا کہ اس میچ کا سب سے زبردست بال وہی تھا بڑی زبردست بال کی ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایشون کی ہوتے ان کو ڈالنا ایک بڑا بریو ریسیزن تھا اور جو پی بیک کیا اور اگین جہاں سے میں نے یہ ویڈیو شروع کیا کہ جب انہوں نے رچن کو آؤٹ کیا تھا اس کے بعد روحی شرما کی سمائل بتا رہی تھی کہ انہیں اپنے فیصلے پر بھروسہ ہوا کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا تو دوستو آپ کی نظر میں پہلا دن انڈیا کے نام رہا نیوزیلینڈ کے نام آپ اپنی رائی توم انڈ بوکس میں ضرورت آئے کا میرے تو سے اتنے ہی چاہ ساتھیجئے اللہ حافظ